اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لین دین کے متعلق ایک خاص وظیفہ اور عمل بتلایا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا اکثر لوگ معاملات کرتے ہیں چاہے کتنا ہی مضبوط ایگریمنٹ کیوں نہ کر لیں اسٹام کیوں نہ کر لیں بعد میں دھوکہ ان کو مل جاتا ہے خرید و فروخت میں یا کسی اور معاملات اگر اس آیتِ کریمہ کو پڑھ لیا جائے اللہ تبارک و تعالی خود زامن ہو جاتا ہے اللہ نے زامن کا لفظ استعمال کی اور جب اللہ کسی کا زامن ہو جائے تو اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکے کوئی بھی معاملہ کریں چاہے رشتہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کسی کو اپنے ہاں نوکر رکھ رہے ہیں کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں کسی کو چیز بیچ رہے ہیں کسی سے خرید رہے ہیں کسی کو پارٹنر بنا رہے ہیں آپ اللہ کو زامن بنا رہے ہیں اور اللہ جب زامن بن جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اگر آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا پھر اس کو دنیا ہی میں عبرت اور سزا مل جائے بہت سے لوگوں کو اللہ کے فضل سے عیسائیت سے فائدہ ہوا ہے بہت سے لوگوں نے معاملات کیے اور عیسائیت کریمہ کو استعمال کیا پڑا اللہ نے ان کے ساتھ ایسی مدد کی کہ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو بھی روڈ پہ ہی رکھا ہے پھر روڈ پہ ہی رکھا ہے یعنی وہ ترقی نہیں کر سکے نہ ان کی اولاد ترقی کر سکی نہ وہ خود ترقی کر سکے آپ بس اس عید کو مضبوط پکڑیں اب آید کو آپ دیکھئے اللہ نے پہلے جو جملہ بولا فرمایا سب سے پہلے جو وعدہ ہے اہد ہے ان کے متعلق فرمایا وَعَوْفُ پُورَا کرو بِعَهْدِ اللَّهِ جو اللہ سے تمہارے اہد ہے اللہ سے بھی کوئی اہد انسان کرتا ہے ایک اہد تو کلمے کا ہے نا ہمارا اللہ سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے بلکہ زندگی اپنی مرضی کی گزارے اور کلمہ اللہ کا پڑھ لیں تو یہ تو وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی یہ کون سا وعدہ ہے کیا ایسے ابو جہل کر لیتا تو وہ بھی جنت میں چلا جاتا آج کا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کلمہ خالی پڑھنے کے چیز ہے اپنانے کی چیز نہیں ہے جیسے زندگی گزارنی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی منشاہ کے مطابق وَعَوْفُ پُورَ کرو اَحَدِ اللَّهِ 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 اللَّه کے خراب ہیں لین دن غلط ہے معایدے غلط ہیں زبان غلط ہے تو یہ بندہ پکڑ میں آئے گا لازم اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے بندوں کے پورے نہیں کر رہا بندوں کے پورے کر رہا ہے اللہ کے پورے نہیں کر رہا دونوں صورتوں میں پکڑ میں آ جائے گا اللہ کے معاملات بھی پورے کرے بندوں کے معاملات اور یاد رکھیں اللہ کے معاملات میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے حقوق اللہ میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے نماز اور بندوں کے حقوق میں سب سے بنیادی چیز کرزہ ہے لین دین ہے آپ نے کسی سے کرزہ نہ لیا ہو کسی کا دینا کچھ نہ ہو یہ دو چیزوں میں جو بندہ کلیر ہے اس دور میں میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں جو بندہ حقوق اللہ میں نماز اس کی پوری زندگی کی پوری ہے اس کی کوئی ذمہ قضاء نہیں ہے قضاء ہے تو پڑھ لے قضاء عمری پڑھ لے اپنی موت تک نمازیں پوری کر گیا یا آج تک جس کی نمازیں پوری ہیں اور کسی نے کسی کا لین دین کوئی نہیں ہے یعنی اس نے لینا تو ہے چلو لوگوں سے دینا نہیں ہے یعنی کرزہ اس کے اوپر نہیں ہے کسی کی زمین نہیں ہے بینک کا کرزہ نہیں ہے کمت کا کرزہ نہیں ہے لوگوں کا کرزہ نہیں ہے اور یہ بندہ کرزہ لیتا ہی نہیں ہے لیا ہے تو واپس کر دیا ہے کسی کا دیندار نہیں ہے تو یہ بندہ اس دور کا ولی کتب ہے میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں آج کا بڑے بڑے نمازی متقی پرہیزگار لین دین میں زیرو ہیں بڑے بڑے لین دین آپ سارے ڈسے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور زیادہ دیندار بن کے ہی لوٹتے ہیں آج کل دیندار بن کے نمازی بن کے ٹوپی سر پہ رکھ لیں گے چہرے پہ دڑی سے جا لیں گے معاملات میں بلکل زیرو ہوں یہی حال ہے آج کل اس لیے جو بندہ نماز جس کی پوری ہے اور کرزہ کسی کا نہیں دینا تو یہ اس دور کا کون ہے جنید بغدادی ہے آپ کو ملے گا نہیں علمتہ ایسا بندہ آپ کو پورے شہر میں ڈونڈے ہیں ایک دو بندے ہی ملیں گے جن کے ذمہ نماز نہ ہو کذا کوئی پڑھ لیوں سارے اور کسی کا دینا نہ ہو اب اگلی بات اللہ نے فرمایا ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ وعدہ پورا کرو وعدہ جو نہیں پورا کرتا لا ایمانا لما اللہ احدا لہو وہ مومن ہی نہیں جس نے وعدہ پورا نہیں کیا آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ کام میرا کر دیں آپ کے کل میں کر دوں گا اب کل آپ نے جو کہانا اس میں لفظ وعدہ ہے اب مو سے کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں ہاتھ میں لاؤ نہیں یہ باتیں نہیں ہیں اسلام میں مو سے نکل گیا وعدہ ہو گیا اب یہاں لوگ کیا گولیاں دیتے ہیں او جی میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا میں نے تو کہا تھا کل کر دوں گا میں دے دوں گا کل نہیں زبان سے نکل گیا تو کیا ہو گیا وعدہ ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ماجہ کی حدیث ہے بندے نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے میں آ رہا ہوں آپ نے کہا میں کھڑا ہوتا ہوں آپ آؤ یہ زبان سے نکلا کھڑا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب کیا وعدہ کرتا ہوں وہ تین دن بعد گزرا آپ کو کھڑے ہوئے دیکھا آپ جاتے تھے پھر آ کے انتظار کرتے تھے اسے کہا اوہو میں بھول گیا تھا آپ نے فرمایا میں تو نہیں بھولا تھا وعدہ کیا تھا میں نے آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے پھر آپ نے فرمایا وہ منافق ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا ازا وعدہ اخلافا اخلافا ہمیشہ وعدہ کر کے خلاف کرے گا وہ منافق ہے جو بار بار ایسے کرے اس پر سٹیپ لگ جاتی ہے پکا منافق ہے یہ دوزخ میں نیچے ہوگا سب سے نیچے درجے میں ان المنافقین فل درق الاسفل من النار قرآن کہہ رہا ہے اور بخاری شریف کے حدیث کہہ رہی ہے ازا وعدہ اخلافا جب وعدہ کرتا ہے خلافا حضور نے فرمایا وعدہ ٹوٹ جائے اس کو کفارہ تو کوئی نہیں ہے توبہ ہے استغفار ہے معافی مانگ لو تو معاف ہو جائے گا معافی مانگو پھر ورنہ قیامت کے دن حدیث ہے سرکار مدینہ جو وعدہ توڑنے والا ہے جب وہ اللہ کے حضور حشر میں کھڑا ہوگا تو اس کی پشت میں ایک جھنڈا ہوگا جو وعدہ خلافوں کی نشانی ہے اور اسے سارے زلط کے ساتھ دیکھیں کہ یہ تو وعدہ خلافی کرنے والے تھے دنیا میں یہاں دھوکہ اللہ کو دے لیں گے بندوں کو دے لیں گے لیکن وہاں نہیں دے سکتے ایک بار یہاں پر پتہ چلی کہ کسی کا کرزہ دینا ہے تو دے دیں کسی کا لین دینا ہے تو یہیں ادا کر لیں کل کو ٹائم نہیں ملے گا وَلَا تَنْقُزُ الْأَيْمَانَ وَلَا تَنْقُزُ الْأَيْمَانَ اور ایمان یمین سے ہے یعنی قسم کو مت توڑو بعد توکی دیہا جاتھ تم انہیں مضبوط کھا لیتے ہو اور یہ ایک قسم ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا پھر اس کو کرو اگر نہیں کیا تو کفارہ دینا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا دس مسکینوں کھانا کھلاو یا لباس دو یا ایک غلام ازاد کرو اب یہ دس مسکینوں کھانا کھلائے گا قسم کا کفارہ ہے لیکن فرمایا قسموں کو بھی پورا کرو جو اللہ کے ساتھ تم قسمیں کھاتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاؤں کسی کام پر لیکن پھر وہ کام مجھے بعد میں پتا چلے کہ اگلا کام زیادہ بہتر ہے اس کو چھوڑنا یعنی اس کام کو تو میں چھوڑ کے کفارہ دے دوں گا تاکہ اس میں خیر ہو ہاں اگر آپ کو ایسے ہوتا ہے ایک بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کروں گا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی تو پھر یہ تو غیر شریع بات ہے کہہ جی میں تمہارے سے کبھی بات نہیں کروں گا میں قسم کھاتا ہوں نہیں یہ تو غیر شریع بات ہے آپ کفارہ دیں اور باتیں کریں اس طرح کے معاملات میں یاد رکھیں کفارہ دیں اور باتیں کریں معاملات تو قسموں کو مت توڑو پورا کرو جو قسمیں تم کھاتے ہو ان کی ویلیو ہے اللہ کے نزدیک آگے فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور یقیناً تم نے بنا لیا ہے اللہ کو علیکم تم نے بنا لیا ہے اس پر اللہ کو کفیلہ زامن اپنا یعنی کوئی نہیں زامن تمہارا آج ہمارے ملک کا کیا نام لوگ اس کا میں وہ کہتاں جی قسم وعدہ کوئی قرآن کی آئیت تو نہیں ہے زبان انسان کی وہ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن سر پہ رکھتے کوئی قسم کھائیں تو وہ قسم ہوتی ہے اللہ نے کہا جب تم وعدہ کرتے ہو قسم کھاتے ہو اللہ کو کفیل بناتے ہو زامن وہ دیکھ رہے تمہیں سامنے سامنے تمہارے موجود ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتا ہے مَا تَفْعَلُونَ جو تم کرتے ہو تم اندر کیا ہو وہ جانتا ہے تمہارے دل میں فائدہ سوچ رہے ہو کیا سوچ رہے ہو ہر چیز وہ جانتا ہے اب یہاں یہ آیتِ کریمہ جو ہے آپ دیکھئے نائنٹی ون ہے سورہ نحل اگر آپ کسی سے معاملات کرتے ہیں لین دن کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کوئی شادی رشتہ کی بات کرتے ہیں پارٹنر کسی کو بناتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جو ہے ان سے میٹنگ کرنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے اس کو سو بار پڑھ لیں وہ آیت نائنٹی ون ہے اس کا خالی اتنا حصہ پڑھنا ہے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا اور یقیناً تم نے بنا لیا ہے اللہ کو اپنا زامن اب آپ یہ لفظ جب بولیں گے نا تو زامن کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے کفیلہ کفیل زامن ہوتا ہے وہ زمانت دیتا ہے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری زامن بن گئی ہے تو پھر تو ہمیں اب لوگ امام زامن پہنتے ہیں وہ غیر شریع چیز ہے مخلوق کے یوں کپڑا لٹکا لینا تعویز لٹکا لینا یہ کیا ہوتا ہے زامن امام زامن کچھ نہیں ہوتا سارے امام سارے نبی سارے قطب سارے عبدال اللہ کو زامن مانتے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اللہ تمہارا زامن بن گیا ہے اور جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے چیزیں ہیں کمزور عقیدے ہیں کمزور لوگوں نے اپنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ دنیا کے اندر ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی قرآن وہ چیز ہے وہ کتاب ہے وہ آیات ہیں وہ قیامت کے صبحوں تک سمندروں کی تہوں میں جائیں گے اور آسمانوں تک جائیں گے آپ کو یہی دلیل ملے گی تو اس لیے اللہ زامن ہو جاتا ہے اور آپ کو قوت محسوس ہوگی وہ بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا آپ سو بر پڑھ کے اور پڑھتے ہوئے جائیں وہ بندہ دھوکے باز ہوگا تو آپ کے سامنے کھل جائے گا اگر وہ ریل میں صحیح ہے تو پھر آپ کی میٹنگ ایسی بہترین ہوگی اللہ اس میں برکت دے گا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا لیکن اسٹام لکھنا سب کچھ اوکے کریں لکھت کے بغیر اگر کسی سے معاملات کیے تو پھر بعد میں دھوکہ کھایا تو رو کے بھی دعا کریں گے حدیث میں آتا ہے قبول نہیں ہوگی